اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی نسخہ جس کو بڑے ہی احتمام کے ساتھ میں اس موسم میں استعمال کیا جاتا ہے شاید اگرچہ آپ نہیں کرتے ہوں گے تو بالکل ضرور کیجئے گا یہ نسخہ آپ کی کیلشم کی کمی جوڑوں کا درد گٹیا روگ اور اس کے علاوہ اگرچہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے ایسی ویڈی کا موسم چل رہا ہے اس میں آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے تو یہ نسخہ گرم ہوتا ہے اور آپ کو گرمی بھی دے گا اور آپ کو اس کے علاوہ آپ کی تمام تر شریر کی کمزوریوں کو بھی دور کرے گا یہ کیلشم سے بھرپور فارمولا ہے اور اس کو پرانے جو حضرات ہوا کرتے تھے ہمارے نانا دادی یہ بڑے ہی احتمام کے ساتھ میں اپنے پریبار کے اندر اس موسم میں بنا کر اس کو استعمال کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ نسخہ کونسا ہے اس طرح بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو پسناتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اسی کیسے اگرچہ آپ نے اب تک کہ ہماری یوٹیوب چینل محمد جڑی بوٹی سنٹر آکوٹ کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹی کے پیشن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے میں آپ کی اس کی شناخت کیلئے ایک پچر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہ آسانی پیشان لیں اس کو کہتے ہیں ہالو لال کلر کیا آتی ہے بارک سائز کا چکنا سب بھی جوتا ہے اور تل جو آتی ہے تل کے معنی نسکی جو ہے تو سائز ہوتی ہے اس کو آپ سو گرام خرید کر لالیں اور رات میں بھگو دیں اور صبح میں بھگونے کے بعد میں آپ کو اس کو عبال لینا ہے بوائل کرنا ہے اسی بھگے ہوئے پانی کے اندر جب یہ ٹھیک سے پھل جائے گی تو اس کو آپ کو دودھ کے اندر ملانا ہے دودھ کو پکا لینا ہے تھوڑا سا حضب زائقہ آپ اس کے اندر چینی وغیرہ ملا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگرچہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ڈرائی فوڈ اس میں ملائے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈرائی فوڈ بھی ملا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی کھیر سی بن جائے گی صبح روزانہ نہارمو اس کو کانٹینیو استعمال کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ دس ہی دن میں یہ نسخہ آپ کو اثر بتا دے گا جو آپ کے اگرچہ جوڑوں کا درد ہے کیلشم کا مسئلہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو گٹھیا روگ ہے انشاءاللہ ان تمام بیماریوں کے لیے اس موسم میں یہ نسخہ ضرور استعمال کریں و برکاتہ